موسیقی نمسکار بیہار تک میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں سجیت کیا بیہار سرکار کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ شہری نکائق کے جو چناؤں بیہار میں ہو رہے ہیں اس پر روک لگ سکتی ہے ہائی کورٹ اس پر فیصلہ سنا سکتا ہے یہ بات اس لیے سامنے آ رہی ہے کیونکہ جس پرکار سے ہائی کورٹ کے فیصلے کا راج نیتی کرن کیا جا رہا ہے اس سے صاف ہے کہ کہیں نہ کہیں اس فیصلے کو راج نیتک چشمے سے دیکھا جا رہا ہے تاکہ بھوشن میں ہونے والے چناؤں میں اس کا لاب اٹھایا جا سکے پتنا ہائی کورٹ نے بیہار کے شہری نکائوں میں جو آرکشن کا پراؤدھان کیا گیا تھا خاص طور پر OBC اور EBC کے لیے اس چناؤں پر روک لگا دی ہے اور کہا ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کے آدیش کے تحت تین جو جانچ کے پراؤدھان ہے اس کو پورا نہیں کر لیا جاتا تب تک آرکشن کی نیتی لاغو نہیں کی جا سکتی ہے آپ کو پتا ہی ہے کہ پہلی بار بیہار میں میر اور ڈپٹی میر کا چناؤں ڈائریکٹ ہو رہا ہے سیدھے طور پر ہو رہا ہے مدداتاؤں کے دوارہ ہو رہا ہے تو ایسے میں جو آرکشن کے لیے چنہت کیے گئے تھے جو سیدھے اس کا ماپڈنڈ کیا ہے کس آدھار پر کیے گئے تھے اس کی کوئی پرکریہ اپنا ہی نہیں گئی تھی اور ایسے ہی اس کو آرکشت کر دیا گیا تھا جبکہ 2010 کا سپریم کورٹ کا آدیش ہے کہ شہری نکائوں میں جن سنکھیا کے انپات کے انسار اس کا نردھارن ہونا چاہیے اور اس کے لیے ایک بشیش آیوگ گٹھت ہونی چاہیے لیکن راجسرکار نے کوئی بشیش آیوگ کا گٹھن نہیں کیا اور اپنے من سے جہاں چاہا وہاں پر آرکشن کا پراؤدھان لاغو کر دیا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہائی کوٹ کا فیصلہ تو آ گیا اور ہائی کوٹ کے فیصلے کے بعد جن لوگوں نے نامانکن بھرا تھا چاہے وہ دس تاریخ کے چناؤں کے لیے ہو اکٹوبر کے چناؤں کے لیے ہو یا بیس اکٹوبر کے چناؤں کے لیے ہو ان کا کیا ہوگا کڑوروں روپے جنہوں نے پرچار میں فوک دیئے داؤ پر لگا دیئے اب ان کا کیا ہوگا حالانکہ پٹنا ہائی کوٹ نے کیول ان سیٹوں پر ہی روک لگائی ہے جس پر آرکشن دیا گیا ہے ای بی سی یا او بی سی کے لیے سامان سیٹوں پر یہ روک نہیں ہے پر کیا راج نیروارچن آیوگ ایسا کر سکتا ہے کہ کیول جو سیٹ جنرل ہیں اس پر چناؤں کرا لے اس پر باد میں کرا لے یہ سمبھو دکھائی نہیں دیتا ہے وہ اس لیے دکھائی نہیں دیتا ہے کہ کئی جنرل سیٹ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جہاں او بی سی اور ای بی سی کہ جن سنکھیا زیادہ ہو جب آیوگ بنے تو اس کا پتہ لگ جائے کہ یہاں پر جو جنرل سیٹ تھا وہاں تو ای بی سی کی جن سنکھیا زیادہ ہے تو ایسی پرستیتی میں کیا ہوگا نشطی طور پر یہ ایک بہت بڑا فیصلہ فیصلہ ہائی کورٹ کی طرف سے آیا ہے اور راج سرکار کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا بھی ہے حالانکہ ہم جھٹکا اس لیے نہیں کہیں گے کہ راجلتک طور پر اس کا لاب اٹھانے کی کوشش بھی ہے جیسا کی جی ڈیو کی طرف سے جو بیان آیا اوپرندر کسوہا کا انہوں نے سینے طور پر بی جی پی پر آروپ لگایا کہ جاتیہ جنگڑنا اگر کیند سرکار کرا لیتی تو یہ نوبت نہیں آتی اور یہ پتہ چل جاتا کہ کون کہاں کس جنسنکھا کے انہوں پاتھ میں ہے حالانکہ جاتیہ جنگڑنا سے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے مہاراشت اور مدھ پردیس میں بھی اس طرح کی پرستیتی آئی تھی لیکن وہاں پر بھی بشیش آیوگ کا گھٹن کیا گیا اور اس کے بعد ہی چناؤ ہو سکے تو کل ملا کر دیکھیں تو راج سرکار کو یہ پتہ تھا کہ اگر یہ کوٹ میں معاملہ گیا تو کوٹ میں ان کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے اور اس کی رازنیتک جو کہہ سکتے ہیں کہ رازنیتک فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی ہو ہی رہی ہے پر ان کا کیا ہوگا جنہوں نے کلو دو روپیے اس میں لگائے ہیں ہماری باتچیت جو یاچی کا کرتا کے وکیل وائیوی گیری ہیں بریشت وکیل وہ عویدلی میں ہیں ان سے بھی باتچیت ہوئی انہوں نے بھی ساری باتوں کو کہا انہوں نے کہا کہ شہری نکاووں میں آرکھن کا جو پراؤدھان ہے وہ پنچایت سے کچھ الگ ہے اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پولٹکالی بیک وارڈ لوگ کون سے ہیں جن کا پرتنیدھت تو نہیں ہے وہ بھی دیکھنے کا کام ہے اس میں پراؤدھان ہے تو نشچت طور پر ان ساری بندوں پر پھر سے وشیس آیوگ گٹھت کر کے اس پر جانچ کرنے کی جوہت ہے اور اب آیوگ کا گٹھن ہوگا تو کم سے کم تین مہینے کا سمیہ تو لگے گا ہی کم سے کم تین مہینے کا حالانکہ کوئی بھی آیوگ آج تک تین مہینے میں ریپورٹ نہیں سوپ پائی ہے پر اگر یہ دیکھا بھی آئے تو یہ چناؤ لیٹ بھی ہو سکتا ہے راج نیرواج آیوگ اس پر کیا فیصلہ لیتا ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس پر نجر رکھنی کی جووت ہے تو کل ملا کر دیکھیں تو سنسائے کی ستھیتی برقرار ہے لیکن جہاں جہاں آرکھن لاغو ہے وہاں کا تو چناؤ ہونا نامونکن ہے یہ تیہ اور سب سے بڑی بات کہ آرکھن میں جو دیا گیا جو پچاس فیصلی ہوتا ہے آرکھن کی ایک سیما تیہ کی ہے سپریم پوٹ نے اس کو بھی اس میں پار کر دیا گیا جس کی وجہ سے راج سرکار کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے اور نشجد طور پر سب سے گہرا دھککہ اگر دیکھا جائے تو اس چناؤں میں جو لوگ حصہ لے رہے تھے جو امیدوار تھے ان کو سب سے بڑا دھککہ لگا ہے راج سرکار سے بھی بڑا دھککہ آج کے لیے بس اتنا ہی تب تک کے لیے نمسکار موسیقی